باب پانچ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرائے جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی امارت ملے گی جو ہاتھ کا برا ہوا گھر نہیں بلکہ عبدی ہے چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوچ کے مارے کراتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا پس ہمیشہ ہمارے خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خدا بند کے ہاں سے جلا وطن ہیں کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر غرص ہمارے خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدہ ہو کر خدا بند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے اسی واضح میں ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں خواہ بھلے ہوں خواہ برے پس ہم خداون کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے بلکہ ہم اپنے سبف سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں اور اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے موہا تو سب مر گئے اور وہ اس لیے سب کے واسطے موہا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موہا اور فرجی اٹھا پس اب ہم سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئیں اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاب کر لیا اور میل ملاب کی خدمت ہمارے سپرد کی مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاب کر لیا اور ان کی تخصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاب کا پیغام ہمیں صوب دیا ہے پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماز کرتا ہے ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاب کر لو جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے باستے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستبازی ہو جائیں موسیقی موسیقی